خیر راغ علیہ ٹول آف یوں میں ہوں فا خریش سبزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کریں گے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ویسے تو ہم بات کرتے ہیں نورملی عمران خان صاحب کے حوالے سے پی ٹی آئی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جنرل قمر جعوید باجوا کے حوالے سے اور پاکستان کی پولٹکس کے حوالے سے لیکن یہ بات کرنی ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا رول بہرحال ہر دور حکومت میں رہا عمران خان کی حکومت میں بھی رہا اس سے پہلے بھی رہا اور عمران خان کو ان کی سپورٹ بھی حاصل رہی لیکن یہ سارا جو آفیر ہے یہ انڈ کیسے ہوا اس کے اوپر آج بات کریں گے اور اس خبر کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلا آپ سے ریکوست کریں گے کہ جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا اور بہر اور لائک کا بٹن دبانا نہ بولیے اچھا بات ہم کریں کہ عمران خان اور فوج کا جو آفیر ہے وہ کیسے اینڈ ہوا یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے میرے خیال میں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں علانکہ عمران خان صاحب تو ایک ون پیج کی کہانی ہمیں بہت عرصہ سناتے رہے پھر انہوں نے کہا کہ جس وقت آئیس آئی کے ڈی جی کا مسئلہ آیا اور فیض امید صاحب وہاں پہ تھے تو ان کو چینج کروانا چاہا جی اچ کیوں نے یعنی جنرل کمر جاوید باجوا نے وہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی اور چلتے چلتے اس کا اینڈ عمران خان صاحب کے اسمبلی سے نکلنے پہ اور ان کا جو ڈس کوالیفیکیشن تو میں نہیں کہوں گا لیکن ووٹ آپ نو کانفیڈنس ان کے خلاف آیا اور ان کو نکال باہر کیا گیا اچھا کہانی کیا ہے وہ آپ کو ابھی بتاتے اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہیں ان پاکستانی پولیٹکس ان پاکستانی گورنمنٹ وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے گزشنہ کئی برسوں سے پاکستان کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا کہ عمران خان کی صورت میں انہیں ملک کو بچانے والا نجات دہندہ سیاستدان مل گیا ہے تاہم اقتدار سے ہٹنے کے ایک برس بعد ہی وہ ایک ایسے خطرے کے طور پر سامنے آئے جو فوجی اسٹیبلشمنٹ کے زوال کی وجہ بن سکتے ہیں اور اب فوج خود کو عمران خان کے عطاب سے بچانے کے لیے اپنی پوری طاقت کا استعمال کر رہی ہے عمران خان کی جماعت کو اس وقت ایک ملگیر کریک ڈاؤن کا سامنا ہے اور پاکستان بظاہر اس کے نتیجے میں جمعوت کی کیفیت کا شکار ہے ملک میں اس وقت مہنگائی اروج پر ہے اور یہاں تاریخ کی سب سے گرم ترین موسم گرمہ کی پیشنگوئی بھی کی جا چکی ہے اس دوران بجلی کی لوٹ شڈنگ ایک معمول بن سکتی ہے اور موجود ہے اس وقت بھی ملک کے بہت سارے عصوں میں ایک نارواہ قسم کی لوٹ شڈنگ چل رہی ہے تاہم اس سب کے درمیان پورا ملک اس سوچ میں الجا ہوا ہے کہ عمران خان اب آگے کیا کریں گے اور ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ انہیں محدود کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہے ایک برس قبل عمران خان صاحب کو اختیدار سے ہٹایا گیا تھا تو ان کے حامیوں کی جانب سے کہا گیا تھا کہ عمران خان ہماری ڈیڈ لائن ہے اور اگر انہیں گریفتار کیا جاتا ہے تو ملک جلے گا عمران خان کو گریفتار کرنے کہ کئی ناکام کوششوں کے بعد رنجرز کی جانب سے نو مئی کو بالکل ایسا ہی کیا گیا ملک بڑے پیمانے پر جلا تو نہیں لیکن عمران خان کے حامیوں نے فوجی چاونیوں کا رخ کیا اس کا دروازہ توڑ دیا گیا اور لوگوں نے فوجی لوگو والے سائن بورڈز کو رونڈ ڈالا لاہور بکور کمانڈر ہاؤس کو نظریاتش کر دیا گیا اور عمران خان کے حامیوں نے گر میں فرنیچر اور گاڑیوں کو آگ لگاتے ہوئے ویڈیوز بھی بنائیں مظاہرہ کرنے والے ایک شخص نے جنرل کا یونی فارم پہن لیا اور ایک نے گر سے فالتو جو مور تھا پیکاک اس کو بھی اٹھا لیا اس میں انقلاب کی تمام علامات تو موجود تھی لیکن یہ انقلاب نہیں تھا عمران خان نے پہلے فوج کو محبت پہلے فوج سے محبت تھی لیکن بعد میں انہوں نے عمران خان کو نظرانداز کیا اور اب ان کے حامی حساب برابر کر رہے تھے یہ انقلاب سے زیادہ دو محبت کرنے والوں کے بیچ کی لڑائی تھی پاکستان میں اب یہ معمول بن چکا ہے کہ وزیراعظم کے پاکستانی فوج کے ساتھ معاملات کچھ عرصے کے بعد بگل جاتے ہیں ملک کے پہلے منتخب وزیراعظم ظلفکار علی بٹو کو پانسی دی گئی تھی اس کی بیٹی بنظیر بٹو کو بطور وزیراعظم دو مرتبہ اختیدار سے ہٹایا گیا اور ایک چیزے میں ان کی ہلاکت کی کبھی بھی مکمل طور پر تحقیقات نہیں کی گئی نواز شریف کو اختیدار سے ہٹایا گیا جیل ویجا گیا اور پھر ملک بدر کیا گیا اب ایک مرتبہ پھر سے وہ ملک سے باہر ہیں اور اپنے چوٹے باعش شباز شریف کے ذریعے ایک پروکسی حکومت چلا رہے ہیں لیکن اب بھی وہ ملک واپس نہیں آ سکتے عمران خان کی قریفتاری کے بعد ان کے حامیوں نے وہ کیا جو آج تک کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکنوں نے نہیں کیا تھا سڑکوں پر احتجاج کرنے کی بجائے انہوں نے فوجی چاونیوں پر حملہ کیا اور عوام کو دکھایا کہ پاکستانی جنرلز کیسی زندگی گزارتے ہیں یعنی بڑے محلات میں جہاں سویمنگ پورز ہوتے ہیں اور کئی اکڑوں پر موجود لان جن میں مور گھونتے ہیں گریفتاری سے کچھ ہی وقت پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان کے آرمی چیپ جنرل آسم منیر ان کی جماعت کو ختم یا ختم کرنا چاہتے ہیں یا کچلنا چاہتے ہیں اس سے پہلے انہوں نے سابق آرمی چیپ جنرل قمرچاوید باجوا کو غدار کہا تھا جنہوں نے انہیں اقتدار میں لانے اور اس دوران مدد فرہم کرنے میں قلید کردار آدھا کیا تھا عمران خان نے ایک آئیس آئی جنرل کو اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا جس میں وہ زخمی ہوئے تھے وہ اور ان کے حامی اس جنرل کو عوامی اجتماعات میں ڈرٹی ہیری کے لقب سے پکارتے رہیں ماضی میں بھی کئی سیاستدانوں نے پاکستانی فوج پر بطور ادارہ نام لے کر الزامات لگائے ہیں لیکن پاکستانیوں نے کم از کم کور کمانڈر ہاؤس نظر آتش ہونے کے مناظر نہیں دیکھے نئے خواتین مظاہرین کو جیس کیوں کے گیٹ کو جنجوڑتے دیکھا اور نہیں آلا فوجی اعزاز آسل کرنے والے فوجیوں کے مجسموں کو اکارتے ہوئے دیکھا یہ سب وہ عوامل تھے جو عمران خان کی مخالف جماعتوں پر مبنی پیوڈیم کی موجودہ اتحاد حکومت کو ایک جوابی وار کے لیے درکار تھے حکومت اس وقت عام انتخابات سے کترا رہی ہے جن میں متعدد رائے آمار کے تجزیوں کے مطابق عمران خان کی فتح متوقع ہے اس وقت حکومت میں موجود اکثر سیاستدان عمران خان کی جماعت پر پابندی آئیت کرنے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں ماضی میں بھی ایسے سیاستدانوں کے خلاف ہو رہی کاروائی کی جاتی رہی ہے جو فوج پر تنقید کرتے تھے منتخب پارلیمنٹ علی وزیر جنہوں نے طالبان کے حوالے سے فوج کے مبینہ ہمدردیوں پر کل کر تنقید کی تھی کو دو برس تک جیل میں رکا گیا تھا انہیں قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنے کی بھی اجازت نہیں لی گئی اب تک پلوچستان سے ہزاروں سیاسی کارکنوں کو مبینہ طور پر جبری گمشدگیوں کا سامنا رہا ہے اور کوئی پاکستانی عدالت یا مرکزی سیاسی جماعت ان کے مسئلے کا حل تالاش کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی یا یہ کہوں گا کہ ناکام رہی ہے تو پھر عمران خان پر متعدد مقدمات ہونے کے باوجود اتحال ازاد کیوں ہیں اس حوالے سے عام تاثر یہ ہے کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی تقسیم کر دیا ہے فوج میں ایسے افسر اور ان کے خاندان ہے جو عمران خان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں دوسری طرف عدلیہ ہے جو ان کی زمانت میں توسیق کیا جا رہی ہے حراست میں ایک دن گزارنے کے بعد پاکستان کے سپریم کورٹ کے جیف جسرس نے انہیں اپنی عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا اور کہا آپ کو دیکھ کر یہاں ہمیں خوشی ہوگی اور پھر انہیں سرکاری گیسٹ آوس میں بھیج دیا گیا اگلی روز ایک اور جج نے ان کی زمانت منظور کیا ہے عمران خان نے پاکستان میں ایک ایسے ہلکے کی حمایت حاصل کر لی ہے جس جسے ان کے آنے سے پہلے تک سیاست اور سیاستدانوں سے شدید نفرت دی ان کے انصاب اور کرپشن سے پاک گورننٹس کے بیانی کے عام عوام میں خاصی مقبولیت ہے حالانکہ جب عمران خان خود اختیدار میں تھے تو کرپشن میں نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ انہوں نے اپنے متعدد سیاسی مخالفین کو جیل میں بھی ڈالا تا ہم اختیدار سے اٹانے اٹائے جانے کے بعد سے ان کے ہامی مزید پرجوش ہیں اور ان میں سے اکثر خواتین اور نوجوان ہیں جنہوں نے پہلے کبھی ووٹ نہ نہیں دیا نہ کسی سیاسی ریڈی میں شرکت کی انہیں اکثر سیاسی لا شہوری کا تانہ دیا جاتا ہے کہ وہ موجودہ بہران کو تاریخی سیاق و سباق سے ہٹ کر دیکھتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا وہ اپنے آپ کو ایک ایسی اصلاحی تحریک کا حصہ سمجھتے ہیں جو ملک سے تمام کرپٹ سیاستدانوں کو نکالنا چاہتی ہے عمرہ خان کی طرح انہیں بھی فوج سے محبت تھی اب وہ فوج کو ہر چیز کا ذمہ دار ٹہراتے ہیں عمرہ خان کی جانب سے فوجی سربراہ پر مسلسل تنقید کے باوجود اکثر لوگ کا خیال ہے کہ وہ فوج کا اثر رسوف کم نہیں کرنا چاہتے وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ فوج کے جنرل دوبارہ سے ان سے محبت کریں اور ان کی جماعت کی حمایت کریں جسے وہ پہلے کیا کرتے تھے یعنی عمرہ خان صاحب وہ سارا کچھ چاہتے تھے جو دو آزار اٹھارہ میں ان کو جس طریقے سے فسلیٹیٹ کیا گیا تام نو مئی کے واقعات کے بعد فوج کی آلہ کمانڈ نے بظاہر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب بہت ہو چکا موجودہ آرمی چیف نے اس دن کو پاکستان کی تاریخ کا سیاترین دن قرار دیا اور اس کو پاکستان کا نائن الیون بھی کہا گیا عمرہ خان نے پاکستان میں شاید ایک نئی طرز کے پاپولسٹ سیاست کی بنیاد رکھی ہے لیکن فوج ماضی میں دیگر سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیے گئے ہتکنڈے اب ان کے خلاف استعمال کرتی نظر آ رہی ہے اب تک ان پر درجن اور کرپشن کے مقدمات درج کیے جا چکے ہیں اور ان کے پارٹی رہنماوں اور کارکنوں کو بڑے پیمانے پر گرفتار کیا گیا ہے اور ایک واضح پیغام دیا جا رہا ہے کہ آرمی پر حملہ کر کے دراصل عمران خان نے ریڈ لائن کروس کی ہے فوج کی جانب سے عوام کے دلوں اور ذہنوں میں جگہ بنانے کے لیے ایک گانہ بھی ریلیس کیا جا چکا ہے جس میں فوجی شہداء کو سلام پیش کیا گیا ہے اس طرح نو مئی کو عسکری عملاق پر حملوں کی قیرد عمل میں تقریم شہداء کا دن بھی منایا گیا ہے اور یہ پورے مطلب پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سکولوں کے کالجز کے یونیورسٹیز کے بچوں کو اکٹا کیا جاتا ہے پاکستان کا فلیگ اور پاکستان آرمی زندہ بات کے وہ لوگ نعرے بھی لگا رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ واقعی یہ جو تبدیلی ہے یہ واقعی تبدیلی ہے یا ایسی تبدیلی ہے جس کا نعرہ عمران خان صاحب پچھلے کئی سالوں سے پاکستانی عوام کے سامنے لگاتے رہے ہیں عمران خان صاحب نے ابھی ایک تازہ انٹرویو بھی دیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت مارشل لاؤ ہے اور ان کے جو لوگوں کے خلاف کرکڑاؤن ہیں ان کو پورس فورس ابڈکشنز کی جا رہی ہیں ان کے ورکرز کی ان کے پارٹی لیڈرز کی اور ان کو زبردستی اس بات پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کی پارٹی چوڑ کر یا تو پولٹیکس کو چوڑ دیں یا کسی اور پارٹی کو جوائن کر دیں اس بات میں حقیقت کتنی ہے دوسری بات کہ عمران خان صاحب جو یہ کہا کرتے تھے ان کے پارٹی کے لوگ کہ ہم عقیقی آزادی آپ کو دلوا کے رہیں گے غلامی کی زنجیر زنجیرے توڑ کر آگے بڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آہ تمہارا باپ بھی دے گا آزادی کنارے فواد چوڑری صاحب جیسے لوگ لگاتے رہے آہ کیا ان کو آزادی مل گئی جس کی جس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا پولٹیکس میں کوئی کام یا دام نہیں ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور وجوہات ہے جس طرح ملائکہ بخاری نے کہا کہ مئی کے مہینے میں آپ اڑیالہ جیل میں ٹائم گزار کے دکھا دیں یہ بڑا مشکل کام ہے حالانکہ اسی اڑیالہ جیل میں اسی لانڈی جیل میں پاکستان کے بہت سارے پولیٹیشنز اٹک کلے میں آہ مئی کی گرمی تو کیا جون جولائی اور اگست جو حبس زدہ گرمی ہوتی ہے وہ بھی لوگوں نے گزاری ہے اور آہ کہتے ہیں کہ ان کے واشوم میں ایک لوٹے کے علاوہ شاید وہ بھی کبھی نہیں ہوتا تھا تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا کرتا تھا تو لوگوں نے گزارا ہے لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کی پارٹی وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس شاید یہ ایلیٹ کلاس کے لوگ بہت زیادہ ہیں بہت ہائیلی جو کریٹر لوگ ہیں تو شاید ان کے لیے یہ چیز گزارنا آہ مشکل ہوگا اسی لیے ان کی پارٹی کے لوگ دڑا دڑ جیسے ہی ان کو آہ اڑیالہ جیل سے وہ نکلتے ہیں تو آج کل تو ایک نعرہ بھی لگ رہا ہے ہمارے میڈیا کے گروپوں میں آہ ایک خبر بہت زیادہ ایک پمپلٹ کے طور پہ اس کو بار بار لوگ شیئر کر رہے ہیں ہمارے بہت سارے دوست اور وہ کہتے ہیں کہ چینکچیاں باہر کڑی ہوتی ہیں یا آٹو رکشا سکڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بار و بار نیشنل پریس کلپ اسلام آباد کے لیے جس نے بھی جانا ہے تو آ کے بیٹھے اور ہم ان کو ڈائریکٹ جو ہیں نیشنل پریس کلپ یعنی نیشنل پریس کلپ آج کل ایک قسم کا پونٹی فور سیون ایک سین چل رہا ہے ویسے پریس کلپ رات کو بھی کافی لائبلی رہتا ہے ہمارا اسلام آباد کا لیکن اس پریس کانفرنس کی کی وجہ سے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ چار چاند لگ گئے آپ کو ہر وقت آپ جائیں ویسے نارمل روٹین میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی پریس کانفرنس ہوتی تھی تو رش بڑھ جاتا تھا پریس کانفرنس نہیں ہوتی تھی تو رش ختم ہو جاتا اب کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا کہ بھائی کس صاحب نے کس وقت پریس کانفرنس کرنی ہے صبح دس گیارہ بجے سے یہ کام سٹارٹ ہوتا ہے اور رات کے گیارہ بارہ یا ایک بجے تک پورا ایک جسے کہتے ہیں کہ یہ رونکے لگی رہتی ہیں کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے کوئی کہتا ہے میں نے سیاست چھوڑ دی کوئی کہتا ہے میں نے عمران خان کو چھوڑ دیا یہ سلسلہ سارا چل رہا ہے دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا جو آفیر ہے آہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہوا لیکن ابھی بھی کچھ خبر ایسی آ رہی ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ میں عمران خان صاحب کے کچھ لوگ تھے عمران اسمائل صاحب کا جس وقت انہوں نے کہا کہ میں نے پارٹی چھوڑ دی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ان لوگوں سے آج پوچھنا چاہیے جو ان کو اس طرح کے غلط مشورے دیا کرتے تھے یعنی جس کے اوپر وہ اپنے آپ کو پاکستان کی ریڈ لائن سمجھا کرتے تھے اور کہتا کہ اگر مجھے کسی نے ہاتھ لگایا تو پھر ان کا حال میں برا کر دوں گا حالانکہ ہمارے پولٹیکل لیڈرز باچہ خان بابا سب سے زیادہ گرفتار ہونے والے لیڈر ہیں سات دفعہ بیفور دا پارٹیشن یعنی پاکستان بننے سے سات دفعہ پہلے اور پاکستان بننے کے بعد چودہ مرتبہ باچہ خان بابا جس کو فرنٹیر گاندی بھی کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں وہ آریسٹ ہوئے فاطمہ جناع آریسٹ ہوئی ذلفکار علی بھٹو آ شہید آریسٹ ہوئے بنظیر بھٹو شہید آریسٹ ہوئی میاں نواز شریف آریسٹ ہوئے شہباز شریف آریسٹ ہوئے اسفندیار ولی خان آریسٹ ہوئے یا مطلب آہ اخترجان منگل آریسٹ ہوئے نواب اکبر خان بکٹی آریسٹ ہوئے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے میں نام آپ کو لے رہا ہوں شاید یہ سینکڑوں کے حساب سے لوگ آپ کو مل سکتے ہیں جو جن کے ساتھ ہوا اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ان کے خلاب کوئی بڑی جنون یا مضبوط چیز تھی ابھی ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے علی وزیر صاحب علی وزیر صاحب نے امنان خان صاحب کی حکومت میں یہ گستاخی کی تھی جس کی وجہ سے وہ جیل میں گئے تھے دو سال ان کا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوتا تھا پہلے امنان خان صاحب کی حکومت میں لیکن جب امنان خان صاحب کی حکومت ختم ہوئے پروڈکشن آرڈر جاری بھی ہوتا تھا تو ان کو تب بھی اجلاس میں پارٹسپیٹ نہیں کرنے دیا جاتا تھا اور یہ سوال میرے خیال میں جتنہ بھی پارلیمنٹ کے اوپر اندر بیٹے ہوئے لوگ ہیں انکلوڈنگ دی سپیکر اور جسے کہتے ہیں کہ انکلوڈنگ دی پرائم منسٹر اور پاکستان تو یا بلاو البٹو زرداری ان سب سے یہ سوال بنتا ہے کہ باتیں تو آپ بہت کرتے ہیں لیکن کیا آپ اتنے کمزور گراؤنڈز پہ کھیلتے ہیں کہ آپ ایک آدمی کو وہاں سے اجلاس سے نہیں لے کے آ سکتے بہرحال وہ اب کیونکہ ان کی ساری زمانتیں جتنے بھی بیلز تھے وہ سارے اپروب ہوئے اور پتہ نہیں مجھے تو نہیں پتا کہ وہ پیچھے کبھی ہٹا ہوگا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یہاں پہ آپ مجھے مار بھی دیں اس جیل کے اندر لیکن میں آپ سے معافی نہیں مانگوں گا اور اس نے نہیں مانگی اور میں خیال اس نے ٹھیک بھی کیا خیر ایڈیوے ابھی دیکھ رہا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو کچھ چاہتے ہیں جو میں نے آپ کو اس سوڈیو میں بتایا اور یہ بات میں نے کوئی آج پہلی دفعہ نہیں کی یہ میں مسلسل کر رہا ہوں جس وقت عمران خان صاحب حکومت میں تب بھی جس وقت وہ حکومت سے نکلے تب بھی جب سے نو مئی ہوا تب بھی اور نو مئی کے بعد بھی یہی بات ہے کہ عمران خان نیازی صاحب کو ایک چیز چاہیے اور ان کو وہ out of the way favor چاہیے from the establishment جو ان کو جنرل باجوہ جنرل شجا پاشا جنرل زہیر الاسلام اور جنرل فیض امید نے پروائیوٹ کی تھی جس کی وجہ سے ان کے بارے نیارے ہوئے تھے تو میرے خیال میں اگر اب بھی وہی چیز ہے ویسے عمران خان صاحب نے ایک interview میں ابھی recently کہا ہے کہ جو کہتا ہے کہ establishment اس چیز سے اس scale سے نکل گئی ہے تو کہتے ہیں وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے خیر anyway عمران خان صاحب سے بہتر یہ بات کون جانتا ہے ویسے بھی دنیا کی زیادہ تر چیزیں عمران خان صاحب بھی جانتے ہیں ویسٹ کو جاننا ہو عربوں کو جاننا ہو ترکش کو جاننا ہو چائنیز کو جاننا ہو یا کسی اور چیز کو جاننا ہو عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ میں ان کو ان سے زیادہ جانتا ہوں تو یقینا اسٹیبلشمنٹ کو بھی اسٹیبلشمنٹ زیادہ آہ عمران خان صاحب جانتے ہوں گے anyway آہ کیا ہوتا ہے عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہے اور آہ اس وقت احلات ان کے لئے سازگاہ نئی ہیں رسو اگر آدھر نیوز اپریر تب تک کے لئے ٹھیک کیرے بھائی